تو کیا دوستو آپ بھی اپنے ایڈمیٹ کارڈ نکالتے نکالتے تھک چکے ہیں کیا ہر بار آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی جو برتی آتی ہے اس کے ایڈمیٹ کارڈ جب جاری ہوتے ہیں تو وہ نکالتے نکالتے کروم اور براؤزر سے تھک جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ایک سیکنڈ میں اپنے نکالیں گے تو ہیلو دوستو کیسے آپ سبی لوگ اور سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہوئے تو دوستو جیسا کہ آپ سبی نے دیکھ ہی لیا ہے آپ ایڈمیٹ کارڈ نکالتے نکالتے تھک جاتے ہیں نہ ہی تو کروم پہ نکلتا اور نہ ہی گوگل پہ تو گائز کیونکہ اس میں یا کسی اور براوزر پہ بھی نہیں نکلتا ہے کیونکہ اس میں سائیڈ ڈاؤن زیادہ ہوتی ہے تو گائز آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ٹریک بتاؤں گا جسے آپ کے ون رکش ون پا لیتیا دی کوئی بھی برتی کے جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ آسانی سے نکل جائیں گے ابھی کل شام کے گائز آئے ہوئے ہیں مطلب فورشٹ گارڈ کے ایڈمیٹ کارڈ زاری ہو گئے ہیں پر انتو وہ نکالنا جاتے ہیں پر وہ نہیں نکل رہے ہیں تو گائز ویڈیو کو انڈ تک واج کرنا ہر ٹریک آپ کے ایلپ فول ہوگی تو گائز بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے میں ایڈمیٹ کارڈ نکالوں گا تو گائز سب سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو آل پر پریس کر کر گئے تاکہ ہماری کوئی بھی اگلی نیو 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 نیوکیسن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہن جائے تو گائز ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ کا زیادہ ٹائم برباد نہیں کرتے ہوئے دوستو سب سے پہلے آپ کو اوپن کرنا ہے اپنے موبائل کا گوگل براؤزر یا کوئی بھی آپ کے موبائل میں اتیادی کوئی براؤزر ہے اسے اوپن کر لینا ہے تو اوپن کرنے کے بعد گائز یہاں پہ لکھنا ہے SSO مطلب آپ کی SSO لکھ کے سرچ کر لینا ہے اور سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے فرسٹ جو ویب سائٹ ہے اسے اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد گائز کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو دیکھنے دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ اوپر لکھ دینا ہے اپنی SSO اور نیچے اپنا پاسورڈ اور نیچے یہاں پہ پوزیشن میں آپ کو کیپچہ دیا گیا ہے وہ کیپچہ نوٹ کرنا ہے تو اپنے لگا لیتے ہیں اپنی آئی ڈی اور پاسورڈ تو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آئی ڈی اور پاسورڈ لگا دیا ہے اور کیپچہ ابھی لگا دیتے ہیں اور کیپچہ لگانے کے بعد گائز یہ لوگ ان پہ ٹائپ کرتے ہیں ریکوائرمنٹ پورٹل دیا گیا ہے ریکوائرمنٹ پورٹل یہاں پہ نہیں دیا ہے تو ادھر اپس میں جا کے اس میں دیکھ لینا اس میں آپ کو مل جائے گا تو ریکوائرمنٹ پورٹل پہ ٹائپ کریں اور ٹائپ کرنے کے بعد گائز اوپر تھری ڈوٹ دکھائے گئے ہیں رائٹ سائیڈ میں سب سے اوپر ان پہ ٹائپ کرنا اور ڈیسک ٹوپ سائٹ پہ ٹائپ کر دینا ہے نیچے سے تھری نمبر پہ تو کنٹینیو پہ ٹائپ کر کے اور اسے ڈیسک ٹوپ سائٹ میں چینج کر لینا ہے اور پھر اسے تھوڑا سا جوم کر لینا ہے اور جوم کرنے کے بعد گائز می اپلیکیشن کے اندر ریڈ والے بکس کے اندر نیچے دیکھو فوریسٹ گارڈ والا جو میرا فورم اپلائی کیا ہوا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تو ویو اپلیکیشن پہ ٹائپ کریں گے اور ٹائپ کرنے کے بعد گائز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کچھے سے انٹرفیز اپن ہوتا ہے توو گائز اپر لکھا ہوا ہے مائی ریکوئیرمنٹ بیج میں لکھا ہوا ہے سیکنڈ نمبر پہ کہ ساتھ میں مائی ریکوئیرمنٹ پہ ٹائپ کریں گے کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد میں اسی لائن میں لکھا جائے گا گیٹ ایڈ ڈ میٹ کارڈ گیٹ ایڈ ڈ میٹ کارڈ لکھا گوا ہے گائز اس پر ٹیپ کر دینا اور ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر نیچے دیکھیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا get admit card get admit card پر ٹیپ کرنے کے بعد میں گائز یہ دیکھیں میرا جو فوریسٹ گارڈ والا فورم اپلائی کیا ہوا ہے اس کا admit card آگیا ہے تو get admit card yellow والی پٹی پر ٹیپ کر دیں گے اور جیسا کہ میرا admit card ہے وہ آپ سبی کے سامنے open ہو چکا ہے گائز بلکل ایک سیکنڈ کی trick ہے گائز کچھ نہیں لگا اب نے کچھ نہیں کیا کوئی chrome پہ کوئی نہیں گئے کوئی کچھ نہیں کیا گائز پھر بھی اپنا جو admit card ہے وہ نکل گیا گائز یہاں سے اور ابھی آپ کو میں سکھا دیتا ہوں اسے gallery میں کیسے save کرنا ہے تو گائز اسے تھوڑا سا zoom کر لیتے ہیں میں آپ کو zoom کر کے سارے کچھ دکھا دیتا ہوں گائز اور دیکھانے کے بعد یہ دیکھیں گائز اوپر left side کے اندر جو یہ printing کا نشاندی ہے اس پر ٹیپ کریں گے اور ٹیپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہوگا تو گائز right side میں blue color کا جو دیا گیا ہے option اس پر ٹیپ کریں گے اور ٹیپ کرنے کے بعد یہ کچھ آپ کی file ایسی کھلے گی اور نیچے آپ کے سامنے جیسے لکھا ہے admit card تو میں admit card کی جگہا ہوں first admit card لکھ کے save کر دیتا ہوں جیسے first admit card اور یہ first admit card لکھ کے ٹیپ کر دیتے ہیں اور ٹیپ save کر دیتے ہیں اور save کرنے کے بعد finally آپ کی gallery میں یہ save ہو جاتا ہے تو گائز کیسے لگی آپ کو ماری ویڈیو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اور comment box میں ضرور بتانا تو thank you guys ملتے ہیں next ویڈیو میں